وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا سولہ نکاتی اجنڈ آزاری وفاقی کابینہ ملکی سیاسی، معاشی، امن و امان کی صورتحال پر غور کرے گی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ائر ساوسس کے معاہدے کی منظوری بھی اجنڈے میں شامل وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کی تشکیلیں نو کر دی ذرائع کے مطابق کمیٹی بارہ عراقین پر مشتمل ہوگی، وزیراعظم چیرمن ہوں گے وزیر دفعہ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور مشیر خزانہ کمیٹی میں شامل چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی اور تینوں مسلحہ افواج کے سربراہان بھی قومی سلامتی کمیٹی کا حصہ ہوں گے اتحادیوں کو منانے کا مشن وزیراعظم خود میدان میں آگا ہے امران خان نے ایمکی ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی کی ملاقات کل اسلام آباد میں ہوگی ادھر گورنر سندھ امران اسماعیل آج کراچی کے کنگری ہاؤس میں پیر پگارہ سے ملاقات کریں گے جی ڈی اے کے سربراہ گورنر امران اسماعیل کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے سلطنت امان پہنچ گئے سلطان قابوس کے انتقال پر تازیت کریں گے ریاست میں شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی خطے میں قیام امد کے لیے کوششوں پر اتفاق سابق وزیر خزانہ اسحال دار کا گھر نلام کرنے کا اشتہار جاری گلبرک لاہور میں چار کنات ستنہ مرلہ بنگلہ فرنیچر اور نوادرات کی نلامی ہوگی نلامی اٹھائیس چنوری کو دوپہر بارہ بچے ہوگی بارہ کمروں پر مشتمل گھر کی سرکاری بولی اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے مقرر کی گئے ہیں نواز شریف کو کچھ دیر ہوا خوری کے لیے گھر سے باہر لے کر گئے حسین نواز نے لندن کے ہوتیل میں تصویر کی وضاحت کر دی کہتے ہیں ڈاکٹرز کے مشورے پر فیملی نے نواز شریف کو گھر سے باہر نکلنے پر آمادہ کیا اسے سیاسی رنگ دینا افسوس نہ کہہ ادھر وزیراعظم عمران خان کے نوٹس پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا ڈاکٹر ادنان سے رابطہ تازہ میڈیکل رپورٹس بھیجنے کو کہا ایک اور لندن پلان 92 نیوز نے پتا چلا لیا شہباز شریف برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان میں بازی پلٹنے کی کوششوں میں مصروف بازتر شخصیات سے اہم ملاقاتیں پی ٹی آئے حکومت کے خلاف تحریکے ادم اعتماد لانے کی تیاری ذرائع کی مطابق پیپلز پارٹی کو اہم وفاقی وزارتوں اور سپیکر شپ کی پیشکش ہوگی شہباز شریف خود وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے وہ پندرہ فروری سے قابل پاکستان پہنچیں گے سیول اسپتال زام شورو انتظامیہ نے بے حیثی کی انتہا کر دی غریب مریض کو ایمبولنس فراہم نہیں کی گئے ورسہ کے مطابق اوپیڈی سے بیمار خاتون کو دوسرے اسپتال منتقل کرنے کے لیے ایمبولنس مانگی تو انتظامیہ نے پیسوں کا تقاضی کر دیا بے بس بیمار خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ایس ایس پی محمد عبرار کی نماز جنازہ راورپنڈی پولیس لائنس میں ادا آر پیو سحیل حبیب تاجک سی پیو اور پولیس حلکاروں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی جا جی لے اپنی زندگی برطانوی مالکہ نے شہزادہ ہیری اور میگن مارکل کو شاہی خاندان سے الہدگی کی اجازت دے دی فیصلہ شہزادہ ہیری سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد کی بیٹھے کے بعد سامنے آیا ہے صبح دار الحکومت کوئٹا میں برطباری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا درجہ حرارت منفی سات ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے سخت سردی میں مختلف علاقوں میں گیس پریشن انتہائی کم ہے جبکہ بجلی بھی غائب ہو گئی ہے کیا صورتحال ہے جانیں گے فضل طواب سے جی فضل طواب بتائیے کر دیکھیں اس طرح ہے کہ آج کوئٹا میں دوپ نکلی ہے اور معاملات زندگی جو ہے وہ تین روز کے بعد بحال ہوئی ہے مگر چاروں اطراف سے پہاڑوں پر اس وقت بھی برف جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور آج خون جمع دینی والی سردی ہے نکتہ انجمات سے گر چکا ہے درجہ حرارت اس وقت بھی درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں پر اس وقت بھی برف باری کی جو مناظر ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سڑکیں جو ہے اس پر بلکل برف جم چکی ہے اور سردی ایک جو ہے وہ آج کافی زیادہ ہے کوئٹا میں اور آج چونکہ تین روز سے مسلسل کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف ازلا میں شدید برباری اور محسل دار بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور آج چونکہ بارشوں اور برباری کا سلسلہ تہم چکا ہے گزشتہ رات دی ہم نے دیکھا کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری تھا مختلف شارعہیں چونکہ بلوچستان کی جو قومی شارعہیں تھی وہ بند ہو چکی تھی کان میں ترضی کے مقام پر زوب کی مقام پر مسلم باغ کے مقام پر کوجک ٹاپ کی مقام پر اس وقت بھی شارعہیں بند ہیں تاہم جو وہاں پر پسے مسافر تھے انہیں رات گئے تک ریسکیو کر لیا گیا ہے جو مسافر گاڑیاں ہیں وہ اس وقت بھی ان قومی شارعہوں پر پسی ہوئی ہیں اور گیس کا جو پریشر ہے وہ معتل ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے فضل طواب آپ کے بعد شکریہ ادھر گلگت چلاس شہر اور گردنواہ میں گزشتہ روز ریکارڈ برفباری ہوئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے میراج عالم سے جی میراج بتائیے گا گلگت بلتستان میں موسم کی موجودہ صورتحال کیا ہے جی آج چوتھا روز ہے گلگت بلتستان کے جو بالائے علاقے ہیں وہاں وقفے وقفے کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے تاہم گلگت چیئر کی بات کی آئی تو تین روز کی برفباری کے بعد آج دوب نکلی ہے ہر طرف سے پھیلی ہے گلگت ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے تاہم گلگت میں چھے انچ ریکارڈ کی برف پڑی ہے چلاس شہر کے اندر نو سال کے بعد برفباری ہوئی ہے گلگت بلتستان کے جو بالائے علاقے ہیں وہاں تین سے پانچ فیٹ برف پڑھنے کی اطلاع ہے گلگت بلتستان کے تمام بالائے علاقوں کے جو زمینی رابطے ہیں وہ منقطع ہے لوگ گروہ میں محصور ہے موجودہ صورتحال پر گلگت بلتستان حکم نے تمام اضلاع میں امرجنسی نافذ کی ہے رسکیو سمیت رسکیو میں حصہ لینے والے تمام ملازمین کی جو چھوٹیاں ہیں وہ منسوق کر دی ہے وزیرالہ گلگت بلتستان نے ہدایت کی ہے کہ وہ موسم صاف ہوتے ہی جو بالائے لوگوں کے زمینی رابطے ہیں وہ بحال کرنے کے لیے فلفور اقدامات اٹھائے بہت شکریہ میراج علم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایپ ٹھاب آپ میں دو دن سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے گلیات میں شدید برف سے رابطہ سڑکیں بھی بند ہیں جن کو کھولنے کے لیے جی ڈی اے نے آپریشن شروع کر دیا ہے اسی بارے میں تفسیرات جانتے ہیں آدھر لباسی سے جی آدھر لباسی بتائیے کا آپریشن کہاں تک پہنچا ہے اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بات کی جائے موسم کی تو دو دن سے جاری شدید بارش اور برف پاری کا سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے ساتھوے سپیل میں گلیات میں چھنگلہ گلی اور تھنیانی اور مشکلی ٹاپ کی بات کی جائے تو وہاں سے چار فٹ تک جو ہے وہ برف پاری پڑی ہے برف پاری کے باعث تمام تر رابطہ سٹکیں جو ہیں وہ بند ہیں رسٹرپوں کو کھوننے کے لیے پی کی ایچے اور گلیات ڈیوریمنٹ آثارٹی نے آپریشن شروع کر دیا ہے اس نے آٹھ مشینیں جو ہیں وہ سٹک سے برف اٹھانے میں جو ہے وہ مصروف ہیں برف پاری سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ بجلی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہے بجلی کی تارے اور پول جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ٹوٹ چکے ہیں شدید برف پاری کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گھروں میں پڑے ہوئے مریضوں کو اسپال تک پچھانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں عوامی علقوں کا یہی کہنے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے رابطہ سٹکوں کو کھولا جائے تاکہ شہریوں کا جو ہے وہ رابطہ بال کیا جا سکے جی بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں ناظر ملکہ کوحسار مری میں دو دن سے جاری برباری کا سلسلہ تھم گیا ہے چمکتی دھوپ نے مری کے حسن کو مزید نکھار دیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہماری نمائندے صدیر احمد عباسی سے جی صدیر بتائیے گا اس وقت ملکہ کوحسار کی کیا سروعت حال ہر محکم ہے موسمیات کا کیا کہنا ہے ملکہ کوحسار مری میں دو دن سے جاری برباری کا سلسلہ تھم چکا ہے اس وقت نیلے آسمان پر چمکتی دھوپ نے ملکہ کوحسار مری کے حسن کو نکھار دیا ہے ہر طرف برف بھی برف ہے سڑکوں سے برف صاف کر دی گئی ہے ٹریفک کی روانی بدستور جاری ہے جو سیاہ یہاں پر موجود ہیں وہ اس موسم اور ان نظاروں سے برپول سندوز ہو رہے ہیں اور ان یادگال نمات کو اپنے کیمرے کے آنکھ میں بھی محفوظ کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلیوں کہ رات کو جو برباری کا سلسلہ جاری رہا اس کے وجہ سے مری کی شہرائیں ہیں جو وہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئے تھی سیاہوں کو شیدی مشکلات کا سانہ بھی کرنا پڑا لیکن جو ہی صبح دھوپ نکلی تو موسم نے انگڑائی لی اور یہاں کے ان خوبصورت نظاروں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوگی جی بہت شکریہ صدیر احمد عباسی اب ہمیں مری سے اپڈیٹ کر رہے تھے ناظرین سواد کا رکھ کرتے ہیں برف باری کا سلسلہ سواد میں تھما تو سیاہوں کی بڑی تعداد وادی میں پہنچ گئی مہودن میں سیاہ برف پر موج مسیح کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں سواد میں 92 نیوز کی نمائندے عبیت فزر سے جو اس وقت مہودن میں موجود ہے جی عبیت فزر بتائیے گا سیاہ کس طرح سے اس موسم کو انجوائے کریں جی بالکل اس وقت میں سواد کے حسین وادی مہودن میں موجود ہو اور مہودن میں جو ہے ہر طرف سفیدی چاہ گئی ہے ملک بر سے سیاہوں نے اسوادی کا رخ کر لیا ہے اور یہاں پہ حسین نظاروں سے جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں تقریباً تین فٹ تک جو ہے برپ پڑ چکی ہے اور سیاہ یہاں پہ خوب انجوائے کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں اور کیا کہیں گے لاہور سے آئے ہیں اور بہت مزہ کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں ابھی بھی بالز بنا رہے ہیں سنو کے اور اپنے کزنز کو ماری ہوں اچھا تو کیا میسج دیں گے دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو یہ کہیں گے بہت کچھ ہے پاکستان میں ایکسپلور کرنے کو سویڈزلینڈ جو ادھر ادھر لوگ جاتے گھومنے کے لیے پاکستان میں آگے ایکسپلور کریں بہت کچھ ہے بہت بیوٹی ہے پاکستان ایک اور سیاہ بھی موجود ہے اچھا آپ بتائیں فیلنگز کیا ہے ایسی خوبصورت جگہ میں کڑی ہو اور برپ بیماری ہے آپ کو تو کیا کہیں گے بہت اچھی فیلنگز ہے یہ دیکھیں آپ دیکھی سکتے ہیں کیا حال کیا ان لوگوں نے میرا یہاں پہ آکے اچھا تو کیا میسج دیں گے دوسرے لوگوں کو میں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں اتنا خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ آکے اپنی بیزی لائف میں سے سوشل لائف میں سے یہاں پہ ٹائم نکال لیں اور خوبصورت علاقہ کو آکے ایکسپلور کریں آجی شکریہ جیسے کہ اپنی ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ آنا چاہیے اور اپنی جو بیزی لائف ہے ان میں سے توڑا ساوق نکال کے ان خوبصورت نظاروں سے جو ہے لتفندوز ہونے چاہیے اور اپنے لائف کو جو ہے انجائے کرنا چاہیے